ابھی جو جولانی کا جو کمانڈر ایک مار دیا تھا اس کو مارنے کے بعد یہاں پر پاکستان میں اس کے لئے لوگ رو رہے تھے جو لوگ ہیں ابو عمر ان کا ساتھی ہے کمانڈر تھا ان کا اس کو جو ہے ان لوگوں نے زبا کروا دیا اور یہ ابھی تقیباً چار پانچ دن پہلے کی بات ہے کہ اس کو جو ہے انہوں نے اس کے گھر کے اندر جو ہے اس کے لوگوں نے اس کو زبا کر دیا تو یعنی کہ صرف گولیاں ہی نہیں مار رہے اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگوں کو بے درجی سے قتل بھی کیا جا رہا ہے تاکہ دہشت پیدا ہو غزہ کے جنگ کے بعد لوگوں کو رذر آ رہا ہے کہ ہم کھڑے ہیں مسلمانوں کے لئے مسلمان فلسطین کے مر رہے ہیں اسرائیل مار رہا ہے لیکن ہماری تنظیم اس کے لئے کیا کر رہے ہیں بشاہ الاسد کی فوج ہے وہ اسرائیل پر بم مار رہی ہے اسرائیل ان کے اوپر بم مار رہا ہے گولان ہائٹس پر جو فائٹ ہو رہی ہے سیرین فوج کی تو وہ تو اسرائیل سے ڈائریکلی ہو رہے ہیں کوئی انڈائریکلی تو نہیں ہو رہی ڈائریکٹ فائٹ ہو رہی ہیں ان کی امریکہ سے ڈائریکٹ فائٹ ہو رہی ہیں ان کی اس شخصیت نے اگر کہا ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی کنجی ہے غزہ کی جنگ تو آج آپ دیکھنے کے وہ نظر بھی آ رہی ہے السلام علیکم الجولانی گروپ کے بارے میں میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی اور ادلب کیونکہ ظاہر سے بات ہے وادی یابس کے اطراف میں پڑتا ہے تو اس لیے وہ زیادہ فوکس کا حامل شہر رہا ہے اور اس پر زیادہ ہی ویڈیوز اکثر بنائی ہیں جب بھی لشکر سفیانی کی بات کی تو اس شہر کی لازمی بات کی دیکھیں اس لشکر سفیانی کا جب بھی ذکر آتا ہے یا سفیانی کے خروج کا جب بھی ذکر آتا ہے تو استمبول جو ہے وہ ایک واضح نشانی ہے کیونکہ وہاں پر اس کی بیعت لی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر حالات بگڑ چکے ہوں گے اور مغربی افواج جو ہیں وہاں پر بیٹھی ہوں گی چاہے وہ نیٹو کی شکل میں بیٹھی ہوں چاہے وہ جس طرح بھی بیٹھی ہوں لیکن وہاں پر موجود ہوں گی مصر کے بارے میں آتا ہے مصر کے حالات بگڑ چکے ہوں گے تو وہ بھی اس کا بھی ایک رول کردار ہے کہ وہاں پر حالات ادھر بگڑ ہوئی نشانیوں کے طور پر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہونے ہیں اسی طریقے سے ادلب وادی عابس سے خنوش کا ذکر آتا ہے تو ادلب کیونکہ وادی عابس کے قریب میں ہیں اور اس کے بعد جب وادی عابس سے خنوش کرے گا تو پھر دمش کا بادشاہ دمش چھوڑ کر فرار ہو جائے گا تو اس وجہ سے بھی وہ مرکز مگاہ بنا ہوا ہے اب ادلب کے اندر جو لشکر بیٹھے ہوا ہیں تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کے ہیں وہاں پر حکومت بشار الاسد کی تو نہیں ہے اس کے مخالفین کی حکومت ہے اور جو مخالفین کی حکومت ہے ان کا الائنس کس کے ساتھ ہے کیا وہ فلسطین کے لیے آج کھڑے ہیں کیا وہ فلسطین کی بات کر رہے ہیں تو وہ آج نہیں کر رہے ہیں آج ہم پورے حالات کو اگر دیکھیں تو جو لوگ بشار الاسد کے خلاف میں نکلے ہوئے تھے نا جہاد کے نام پر کہ وہ مسلمانوں کو مار رہا ہے تو وہی سارے کے سارے لوگ آج فلسطین کے حق میں نہیں بول رہے ہیں جو شام کے اندر جو لشکر ہیں جتنی بھی تنظیم ہیں وہ فلسطین کے حق میں نہیں بول رہی ہیں وہ اسرائیل کے خلاف میں نہیں بول رہی ہیں وہ امریکہ کے خلاف میں نہیں بول رہی ہیں وہ نقدامہ کے خلاف میں نہیں بول رہی ہیں وہ اس محاب کے مرنے والے سنیوں کے لیے نہیں بول رہے ہیں عرب کے وہ جو علماء جو سنیوں اس وقت انہوں نے شورد مشایا ہوا تھا ہے سب سے زیادہ سنیوں کا انہوں ہیں ذکر کر کے رونا دھونا مچا آتا ہے تو وہ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ بلکل خاموش ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی سنیت کتنی ہے ان کی مسلمانوں سے محبت کتنی ہے اسلام سے محبت کتنی ہے ان کی شام سے مسلمان ممالک سے ان کی کتنی محبت ہے یا پھر وہ سب دھونگ تھا کیونکہ ظاہر ہے اب آپ جب فلسطین کے لیے نہیں بول رہے اور اسرائیل کے خلاف نہیں بولے اس کا مطلب آپ دھونگ کر رہے تھے اس ٹائم پر کیونکہ آپ کو مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا تھا آج وہی تنظیموں میں جیسے اکثر میں ذکر کرتا رہا ہوں حیاتو تحریر الشام کا اننصرہ فرنڈ جو القاعدہ کا گروپ تھا اور اس سے پھر وہ حیاتو تحریر شام بنی کیونکہ اننصرہ فرنڈ بینڈ ہے ساری دنیا میں تیرریٹس اور ارگنائزیشن ہے حیاتو تیرریٹس اور ارگنائزیشن ہے نام تبدیل کیا تھا خالی عوام کو بہکانے کے لئے مسلمانوں کو بہکانے کے لئے نام تبدیل کر دیا اننصرہ فرنڈ کی جو بہت بدنامے زبانہ تحریر کر رہی ہے شام کی اور اس کو سپورٹ کرنے والے تو آج بھی سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر قتل و غارت گری میں ملوث ہے لوگوں کی گردنیں کاٹنا اور بہت سارے سکینڈلز بنے ان کے فلسطینی بچے کا انہوں نے جو ہے وہ ایک ایک گیارہ سالہ بچہ تھا اس کا گلہ کاٹ دیا تھا دوہزار سترہ کی بات ہے تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی تھی اننصرہ فرن اور جولانی کا جو نام نکل کر سامنے آیا تھا وہ اسی ٹائم پر آیا تھا کیونکہ وہ کمانڈر تھا اور اسی کے نیچے سارے کام ہو گئے تھے تو اس کی وجہ سے اس کا نام زیادہ آیا پھر وہ ٹیررسٹ اس میں ڈال کر اس کو جو ہے وہ بینڈ کر دیا گیا تھا اس کے بعد اس نے حیاتو تہرہ شام بنا لی اور وہ آج چل رہی ہے اب حیاتو تہرہ شام ادلیب کے اندر اس کے اندر بھی اختلافات ہو گئے ہیں وہ میں آپ کو مسلسل بتاتا آ رہا ہوں اب گیٹ دیتا آ رہا ہوں اس کے اندر اختلافات ہو گئے ہیں کیونکہ جو اس کے ساتھ کے لوگ تھے ان میں سے شاید کچھ لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو غلط جگہ غلط ڈائریکشن میں جا رہی تھا نہیں ہم تو شام میں جو ہم تو جہاز کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہم تو امریکہ کے خلاف میں کھڑے ہوئے تھے ان کے ذہنوں میں جو اس نے بٹھایا ہوگا اب اس میں سے اس کی جو نیچے کے لوگ تھے انہوں نے بغاوت شروع کر دی جس کے بعد جولانی نے ان کو پکڑنا شروع کیا ان کو قید کرنا شروع کر دیا ان میں سے کہیں نکل کر بھاگ گیا جو بھاگ گیا ان کے بیانات موجود ہیں ان کے جو ہے باقاعدہ انہوں نے اپنے جو پمفلٹ ہیں وہ جاری کئے ہیں کہیں چھپ کر کے روپو چھو کر کے بچے چھپے ہوئے ہیں یعنی کے بڑے بڑے اس کے ٹاپ کے رائٹ لیفٹ کے جو لیڈرز تھے جو کمانڈ کرتے تھے پورے لسکر کو وہ ان میں سے لوگ جو ہے نا وہ بھاگ گئے ہیں تو وہ سارے کہانی چل رہے ہیں اب ان کا کہنا یہ ہے وہ جولانی پر الزام لگاتے ہیں کہ تم جو ہے فورن فنڈنگز لیتے ہو یہ سب ہو رہا ہے غزہ کی جنگ کے بعد کیونکہ غزہ کی جنگ کے بات جو ہے لوگوں کو رذر آ رہا ہے کہ ہم کھڑے ہیں مسلمانوں کے لیے مسلمان فلسطین کے مر رہے ہیں اسرائیل مار رہا ہے لیکن ہمارا ہماری تنظیم اس کے لیے کیا کر رہی ہے ہماری تنظیم یہاں مسلمانوں کو تو مار رہی جو مسلمان فلسطین کے حق میں کھڑا ہو کے لڑ رہا ہے جیسے بشاہ الاسد کی فوج ہے وہ اسرائیل پر بم مار رہی اسرائیل ان کے اوپر بم مار رہا ہے گولان ہائٹس پر جو فائٹ ہو رہی سیرین فوج کی تو وہ تو اسرائیل سے ڈائریکٹلی ہو رہے ہیں کوئی ڈائریکٹلی تو انہیں ہو رہی ہے ڈائریکٹ فائٹ ہو رہی ہیں ان کی امریکہ سے ڈائریکٹ فائٹ ہو رہی ہیں ان کی تو وہ دیکھنے والا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو فائٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی اور ہمارے والے جو ہیں وہ الٹا انہی کو مار رہے ہیں تو ادھر سے بھی یہ مار رہے ہیں ادھر سے بھی ہم ان کو مار رہے ہیں تو نتیجے میں ہم اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑیں کیونکہ اسرائیل مل کر کے ہمارے ہی یعنی ہم پلہ ہم مسلمان جو ہے ہمارا اس کو ہی مار رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں تو اس وجہ سے شاید لوگوں کو سمجھ آئی ہو عقل آئی ہو وہاں کے کیونکہ ہر بندہ بھی اتنی جلدی اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا بہک جاتے ہیں لوگ تو باتوں میں آ جاتے ہیں تو شاید ان کو سمجھ آئی ہو اور وہ پھر لوگ جو ہے اس کو چھوڑ کر کے بھاگے اور پھر انہوں نے ایسے بیانات دی ہے پھر انہوں نے سارا چکتا بٹا کھولنا چروع کہا کہ فورن فنڈنگز وہ آ رہی ہے اور فورن فنڈنگز وہ ان کو اس کو مل رہی ہے تو اس کے اوپر ڈالرز کے اوپر پھر کہا نہیں الٹا جولانی نے ان پر الزامات لگا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کا ان کے جو پمپلیٹ جا رہی ہوئے انہوں نے بڑی قسمیں کھا کر اور بہت زیادہ قرآنی آئے تھے پڑھ کر اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جہاد کیلئے شامل ہو گئے تھے اور ہم جو ہے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو بات سیدھی سی ہے کہ ان کی باتوں میں سچائی اس وجہ سے بھی آہ مانی جا سکتی ہے کیونکہ ادلب میں ایک اسٹیبل حکومت تھی اور جولانی کی جو حیاتو تہرہ شاہ میں اس کی حکومت تھی وہاں پر وہ آرام سے رہ سکتے تھے وہاں پر وہ کھا بھی سکتے تھے وہ ان کو اچھا خاصا وہاں پر گزار سکتے تھے ایک حکومت کو چھوڑ کر کے بھاگ جانا آلگ ہو جانا اور اس کا روپوشی کی زندگی اختیار کرنا تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے ان کے لئے کیونکہ دوسری طرف بھی دشمن ہیں شام میں بھاگ کر کہا جائیں گے جو اگر دمشق میں بھاگیں گے کسی بھی جگہ میں بھاگیں گے تو وہاں بشاہ اللہ صدی کی ٹیم میٹی ہے وہ تو اس کو مارے گی زیادہ سی بات ہے کیونکہ اس نے اس کے بعد جو ہے یہ جولانی نے کیا کیا کہ جولانی نے ان کو پکڑنا شروع کیا قید کرنا شروع کیا جو لگا کہ یہ اس طرح ہونے والا ہے ان سب کو اس نے پکڑنا شروع کر دیا ابھی اس کا ایک اس نے بندہ بھی اپنا اس کا رائٹ ہینڈ تھا وہ مارا گیا تھا تو سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو بھی اس نے ہی اسیسینیٹ کروایا تھا اس کو جو گولیاں ماری گئی ہیں اس کو بھی اسی نے ہی مروایا تھا بڑا مشہور نام ہوا تھا اس کا تو اسے بھی اس نے ہی مروایا تھا اچھا اس طریقے سے اب جو اس کے جو لوگ ہیں ابو عمر ایک ان کا ساتھی ہے کمانڈر تھا ان کا اس کو جو ہے ان لوگوں نے زبا کروا دیا اور یہ ابھی تقیباً چار پانچ دن پہلے کی بات ہے کہ اس کو جو ہے انہوں نے اس کے گھر کے اندر جو ہے اس کے لوگوں نے اس کو زبا کر دیا تو یعنی کہ صرف گولیہ ہی نہیں مار رہے اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگوں کو بے دردی سے ختل بھی کیا جا رہا ہے تاکہ دہشت پیدا ہو اور لشکر میں سے کوئی دوسرا بغاوت نہ کرے کیا اتنی گلی طریقے سے میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا عوام نکل کر کے اس کے خلاف نکل آئی ہے عوام اس کے خلاف بول رہی ہے اس کے لشکر کے لوگ اس کے خلاف بول رہے ہیں اس کے لشکر میں دو ٹکڑے ہو دو حصے ہو چکے ہیں اپس میں پتھر مارے جا رہے ہیں اپس میں گولی ہماری جا رہی ہیں اب تو بات یہاں تک کہ گلے بھی گاٹے جا رہے ہیں تو جولانی کے ہاتھ سے ادلب واپس نکلتا ہوا نظر آ رہے ہیں ایسا نہیں کہ جولانی کی اسٹیبل حکومت ابھی موجود ہے کسی بھی وقت اس کے ہاتھ سے ادلب جا سکتا ہے کیونکہ باہر سے بشارل اسید کی جو فوج ہے وہ بھی اس کے اوپر اٹیک پہ اٹیک کر رہی ہے اور اندر سے اس کے اندر بغاوت ہو چکی ہے امریکہ اور جو دوسرے الائنس ہے اسرائیل ہے اور اس طرح کی جو دوسرے ممالک ہیں جنہوں نے وہاں پر اس کی حکومت کو قائم کرنے میں اس کو اسلحہ دینے میں اس کو مدد کیجئے اب وہ سب کے سب جو ہے وہ بھی ان کے لیے بھی الارمنگ سیچوشن ہے کیونکہ ظاہر سے بات ہے اگر اتنی محنت سے شہر پر حکومت بنائی ہے اور ادلب بہت بڑا شہر ہے اس کے پر حکومت بنائی ہے اگر وہ حکومت نکل جاتی ہے حادثہ تو ظاہر سے بات ہے بشارل بسط کا کنٹرول آ جائے گا تو انہوں نے یہاں پر یا تو کوئی نہ کوئی دوسرا لسکر لے کر کے آنا ہے یا اس کے لسکر کو یہاں پر ایک پاور ہے اس لسکر کو کوئی نہ کوئی راہ دے کر اس کو مددر عظم کرنا ہے یا پھر جولانی کو ہٹانا ہے اور کسی دوسرے کو لیڈر بنانا ہے تو یہ سیچوشن اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے لیے وہاں پر پیدا ہو چکی ہے کہ یا تو اس کو ہٹایا جائے یا اس کو قتل کروایا جائے کچھ بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ اس کو کرنا پڑے گا ورنہ جو تحریک چل پڑی ہے اور جس حساب سے اس نے بیوقوفی کی ہے کیونکہ یہ بیوقوفی ہے کہ اگر اپنے ہی کمانڈرز کو پکڑ کر آپ زبا کرو گے جیسا آپ دشمنوں کو زبا کرتے رہے اگر اس طرح آپ اپنے ہی کمانڈرز کو پکڑ پکڑ کر زبا کرو گے جس نے آپ سے بغاوت کی ہے تو پھر اس کے بعد ظاہر سے بات ہے اور جو لوگ ہیں وہ بھی کہیں گے کہ یہ تو کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا تو آپ کے ڈائیں بھائی کے جو لوگ ہیں وہ تو چھوڑنا شروع کر دیں گے آپ کو ابھی جو جولانی کا جو کمانڈر ایک مار دیا تھا کچھ دن پہلے کی یہ جو بات ہے نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے میں اس کے لیے اس کا نام ڈال دوں گا تو اس کو مارنے کے بعد جو یہاں پر پاکستان میں اس کے لیے لوگ رو رہے تھے اور جولانی کھڑا تھا اس کے سرانے اور وہ بھی دکھائی دے رہا تھا اور پریشان دکھائی دے رہا تھا لیکن بعد میں اب یہ جو خبریں آئی ہیں اس سے پڑا چلتا ہے کہ اس کو بھی مروانے والا یہی ہے اور اس نے خود اس کو جو ہے وہ اسیسنیٹ کروایا ہے اس کو ہی گاڑی میں جا رہا تھا اور اس کو اس کو جو ہے نا ٹارگٹ کروایا تو یہ کروانے والا بھی جولانی خود ہے کیونکہ لشکر کے اوپر گریف نہیں رہی ہے اور یہ بات جو ہے وہ اس کو جو جو چلا رہے تھے جو لوگ وہ بھی سمجھ رہے ہوں گے تو اب حالات تو اس کے ایسے بن چکے ہیں کہ یہاں جس اتنی پاور تھی جس لشکر کی اب وہ لشکر کمزور پڑ چکا ہے اور آنے والے وقتوں میں دیکھیں عراق پر جو ہے وہ ترکی اٹیک کرنا شروع کر چکا ہے ترکی نے جو عراق میں اٹیک کرنے کا کہا تھا کہ ہم اس کی جو بارڈر ہے اس کے پر اٹیک کریں گے کردوں کے خلاف میں تو وہ اٹیک شروع ہو چکا ہے وہ بھی ہو چکا ہے اس کے بعد اب غزہ کی جنگ پھیل چکے تو غزہ یہ سب کچھ کنیکٹڈ الائن ہے غزہ کی جنگ سے غزہ کی جنگ کو اگر سید علی خامنہی صاحب نے اگر کہا ہے کہ غزہ کی جنگ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی کنجی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی وہ شخصیت جو ہے نا وہ شخصیت خود بڑی ہے اور میں آپ سے کیونکہ میں منافقانہ رویہ اختیار کرنے کا قائل نہیں جو بات جو حقیقت نظر آ رہی ہو اس کو بول دینا زیادہ بہتر ہے بنیزبت اس کے کہ مخالف فرقہ ہے یا ہمارا فرقہ ہے یا اپنا فرقہ ہے یا پرایا فرقہ ہے یہ سوچ کر کے اس چیز کو چھپایا جائے کیونکہ اسلام اور مسلمان سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہے اگر اس کرائیٹیریا پر پورا آتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے تو لشکر خوراسانی کی جو کمانڈ ہے وہ اس وقت سید علی خامنہ کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ پہ نظر نہیں آتی اور نہ ہی کسی اور کے اوپر نشانیاں پوری ہوتی تو اس شخصیت نے اگر کہا ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی کنجی ہے غزہ کی جنگل تو آج آپ دیکھنے کے وہ نظر بھی آ رہی ہے اور اب وہ پھیلنا بھی شروع ہو گئی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اب اس میں کوئی دیر ہے اور وہ چابی اگر لگ چکی ہے تو پھر تالہ بھی کھل چکا ہے تو پھر ظہور امام مہدی علیہ السلام جو وہ قریب ہے یہ سارے معاملات جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ سب وقت کے ساتھ ساتھ بنتے ہوئے پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ حالات اس لیول تک پہنچیں گے کہ جس کے نتیجے میں وہ جو ظہور امام مہدی علیہ السلام کی قریبی نشانی ہے جنہیں آپ کہہ لیں بلکل حتمی علامت وہ جو جو جنہیں کوئی پانچ کس کے نزدیک پانچ ہیں کسی کے نزدیک آٹھ ہیں کسی کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہیں تو وہ پوری ہوتی بھی آپ کو نظر آئیں گی جو اس وقت ہونا شروع ہو گئی ہیں جن کے لیے گراؤنڈ بننا شروع ہو گیا ہے یعنی لشکر جس میں شامل ہے لشکر سفیانی کا نکلنا سفیانی کا خروج ہونا یہ حتمی علامات میں سے شامل ہے تو یہ پورا ہوگا السلام علیکم